موسیقی 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 یہاں پہ پرمیشتر کا وچن کہتا ہے کسی بھی بات کے چنتہ مت کرو پرنتو ہر ایک بات میں تمہارے نیویدن پراتنا اور وینتی کے دورہ دھنوات کے ساتھ پرمیشتر کے سمک اپستیت کیے جائیں اور پرمیشتر کی سانتی جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ اسو مسیح میں تمہارے حردے اور تمہارے من کی رچھا کرے گا تیمیر پری بھائیبنوں یدی آج ہمارا بھروسہ اور بسواج پرمیشتر کے وچن پہ ہے تو پرمیشتر ہمیں بہت ساری آسیز دیتا ہے اور برکہ دیتا ہے اسی لئے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مصیبت میں ہمیں دھائر رکھنا چاہیے بسواج رکھنا چاہیے اور پیسنس رکھنا چاہیے کیونکہ پر پیسنس رکھ جس طریقے سے بسواج رکھتے ہیں اسی طریقے اپنے آپ پر ہم پیسنس رکھیں تاکہ ہم جب دھائر رکھتے ہیں کہ پرمیشتر میری جندگی میں کام کرے گا کہ میں پرمیشتر کو پر بسواج کرتا ہوں آلیلویہ تو میری پری بھائی بینوں پرمیشتر کے وچن کے دورہ آج ہمارے جیون میں بہت ساری آسیز آئیں گے اسی لئے آج ہمارے ہر جیون میں جو ہر ایک ایک مسیب بھائی بین ہیں ان کے جیون میں ہر ایک پرکار کی جو سمشیائیں ہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہوگا اسی لئے ارمیاء کے دورہ ادھیہ 33 اور وچن نمبر 6 میں لکھا ہے پرمیشتر کا یہاں پر وچن کہتا ہے دیکھ میں اس نگر کا علاج کر کے اس کے نیوازیوں کو چنگا کروں گا آج ہم کسی بھی ریج میں کسی بھی سہر میں کسی بھی راج میں کسی بھی گاؤں میں کسی بھی جگہ کسی بھی ستھان میں رہتے ہیں تو پرمیشتر ہماری رچھا اور سرچھا کرتا ہے وہ ہمیں ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کی دکھ سے ہر پرکار کی سمشیائوں سے ہمیں پرمیشتر بچاتا ہے اسی لئے پرمیشتر کا وچن کہتا ہے اور ان پر میں پوری سانتی اور سچائی پرگڑ کروں گا تو پرمیشتر کا وچن کہتا ہے اور ہمیں دھیر رکھنا ہے اسواس رکھنا ہے اسی طریقے یہنہ کہتا ہے ادھہائے چودہ اور وچن نمبر لکھا 28 میں یہاں پہ یہنہ نے کیا کہا تھا تم نے سنا ہوگا کہ پرمیشتر کا وچن کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں یہاں پہ پربیشو مسیح کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ہننن لکھا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے میں جگہ تیار کرتا ہوں کیونکہ میرا پتا مجھ سے بڑا ہے تو میرے پی بھائیونوں ہمارے لیے جو پرمیشہ ریشو مسیح ہیں وہ ہمارے جیون کے لیے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آج ہمیں سوچنے ہی کو سکتا نہیں ہے کہ آج ہمارے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے کیا چنتائیں کیا مصیبت کیا دھوک ہیں تو آج ہمیں ان باتوں کو یاد رکھیں اور بسواس رکھیں اور آگے بڑھیں تاکہ پرمیشہ ہمارے جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں اسی لئے یسو مسیح نے یہ بھی وچن کہا تھا مطیرچے سو سمچار ادھائی گیارہ اور وچن نمبر اٹھائیز میں لکھا ہے یہاں پیشو مسیح کہتے ہیں یہ سب پریشنم کرنے والوں اور بہت سے دبے ہیوی لوگوں تم میرے پاس آؤ میں تمہیں بسرام دوں گا تو یہاں پیشو مسیح خود کہتے ہیں کیونکہ پرمیشہ کا وچن کہتا ہے یہ سب پریشنم کرنے والے اور بہت سے دبے ہیوی لوگوں تم میرے پاس آؤ میں تمہیں بسرام دوں گا آج ہمارے جیون میں بہت ساری سمچیاں ہیں بہت ساری چنتائیں بہت سارا دھوک ہیں تو پرمیشہ کا وچن کہتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ میں تمہیں بسرام دوں گا اسی لئے پرمیشہ کا وچن آگے کہتا ہے 29 میں میرا جواں اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں نمر ہوں اور من میں دین ہوں اور تم اپنے من میں بسرام پاؤگے تو یہ پرمیشہ کا وچن کہتا ہے آج جو ساری چنتائیں ہمارے جیون سے جائیں گی آج جو دوک ہے وہ سب کو جائے گا جدی ہم بسواس کرتے ہیں اور پراتنہ کو ہم انتیم تک کرتے ہیں تو پرمیشہ ہمیں بہت ساری آسیز ہمارے گھر کے ہمارے بچوں کو ہمارے جیون میں جو بھی کسی پرکار کی سمجھ جائیں ہیں اسے پرمیشہ دیکھنے والا ہے اسی لئے پرمیشہ کا وچن کہتا ہے تیس میں کیونکہ میرا جواں سہج ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے میرے پری بھائی بینوں یہاں پر پرمیشہ کا وچن یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ بہت تک روپ سے یعنی ساریری روپ سے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں نہیں پرمیشہ کا وچن کہتا ہے کیونکہ آج ہمیں ساریری تو ہمارا بوجھ صحیح ہے ہم اسے سہ لیں گے اسے ہٹا سکتے ہیں اسے اٹھا کر کے رکھ سکتے ہیں باہر سے لیکن جو آج ہمارے من میں ہیں جو آج ہمارے دکھ ہیں آج جو ہمارے جیون میں مصیبت ہیں پریسانیاں ہیں جو آج ہمارے سوچ میں ہیں اس کو ہم کیسے ہٹا سکتے ہیں تو یہ بائی بل کا وچن آج ہمیں بہت باتیں سکھاتا ہے اور بہت ساری باتیں کے دوارہ پرمیشہ ہمیں آسیسیت کرتا ہے اسی لئے پریسرم کرنے والوں اور بہت سدبے ہوں لوگوں تم میرے پاس آؤ میں تمہیں بسرام دوں گا کیونکہ پرمیشہ کا وچن کہتا ہے میرا بوجھ ہلکا ہے اسی لئے ہمیں پرمیشہ کے وچن کو اٹھانا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اور بسواز کے ساتھ اور دھائرے کے ساتھ پراتنہ کرنا چاہیے تو آئیے ہی میرے پری بھائی بینوں پراتنہ کرتے ہیں اور بنتے کرتے ہیں اور پرمیشہ ہمیں بہت ساری آسیز دے گا پرمیشہ آج ہر ایک مسیح بھائی بینوں کے جیون میں آپ سکھ سانتی دینے والے خدا آپ ہیں اس کے لئے ہم وندے اور فاتنہ نویدن کرتے ہیں کیونکہ پرمیشہ آج جس طریقے سے ہر ایک مسیح بھائی بینوں کے ہردے کو آپ چنگا کرنے والے ہیں ان کے من کو ساب کرنے والے ہیں آج جتنے لوگ بیماری میں ہیں سمجھ شاؤں میں ہیں دکھ میں پریشانیے میں ہیں آج ان کی رچہ کرنے والے ہیں ان کے ہردے کو آج آپ ساب کرنے والے ہیں آج ان کے من کو ساندھ کرنے والے پرمیشہ راپ ہیں آج ان کے ہر ایک ایک بیچاروں کو من کو دیکھنے والے خدا آپ اس کے لئے ہم وندے اور فاتنہ نویدن کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ دھنوادی شندنیم آف جیس اس مسیح کے نام سے وندے اور فاتنہ نویدن کرتے ہیں آج اتنے آج آپ کے بچے آج ان کے جیون میں سکھ سانتی دینے والے آپ ہیں، آج جن کے آنکھ سے آسو بہتے ہیں، آج جو روتے ہیں بھی لگتے ہیں، آج پریسان ہے، ہتاس ہے، نراس ہے، آج جن کے جیون میں بڑی بڑی سمجھائیں ہیں، دوکھیں پریسانیاں ہیں، آج جو بیڈ میں لیٹے ہوئے ہیں خدا، ہر ایک ایک مسیح بھائی بہنوں کے آنکھ کے جو آسو بہر ہیں خدا آج ان کے پونچ ڈالنے ہوئی تاپرمیشر، ہالیلویہ، ہند نیم آف جیز اس مسیح کے نام سے، ہر پ آپ آگیاں دیں گے، ہر پرکار کی سیطانی طاقت، ہر پرکار کی دوشت آتمائی گندی آتمائیں، کیونکہ ہم خدا سے پراتنہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پرمیشر، اس سمجھ خدا جو آپ کے بچے، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں پراتنہ کر رہے ہیں خدا، اس سمجھ آج انہیں پویتر آتمہ کے دورہ عبیشیکر، پویتر آتمہ کے دورہ انہیں چلا پیتا پرمیشر، ان کے گھر میں ہر پرکار سے پریپونڈ کر، آج ان کے گھر میں جو بھی گھٹی اور کمی اسے پورا کرنے والے آپ ہیں بیٹا پرمیشر، ان کی رچہ اور سرچہ کرنے والے خدا آپ ہیں، آج ان کے گھر کی نوکری اور دیکھنے والے خدا آپ ہیں، آج جو میرے مسیح بھائی بین بیمار ہیں، اس کے لئے دعا کرتے ہیں، پراتنہ کرتے ہیں اس سمجھ کے نام سے، ہر پرکار کی بیماری اپنے ہاتھوں کو جو بھی کسی پرکار کی بیماری ہے وہاں پر ہاتھ رکھیں اور اس سمجھ کے نام سے آگیاں دیجئے کہ سرس لے کر کے پیر تک تمام دکھ اور درد بھرے انگوں کی شمسیح کے نام سے، اس کے پبیتر لہو کے نام سے اور پبیتر نام سے جلا دی شمسیح کے نام سے، جل جائے شمسیح کے نام سے اور سرگ دوتوں کو آگیاں دیجئے کہ کی پرمیشر نے آپ کو آگیاں دی ہے، پبیتر آتما کے دعا کی شرگ دوت آپ کی رچہ کریں گے، آپ کی سرچہ کریں گے، اس سمجھ جتنے میرے مسیح بھائی بہن اپنے آپ کو کمجور سمجھتے ہیں، آسہائک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ کمجور سمجھتے ہیں کہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں آپ کو دھر رکھنا ہے مسواس رکھنا ہے اس پراتنہ کے دورہ آپ کے جیون میں آپ کے گھر میں بڑی بڑی جو سمجھ شاہیں ہیں دوکھ ہے پریسانیاں سنکٹی شمشی کے نام سے وہ سب نکل جائے اس مسیح کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ دھنوادی شویند نیم آف جیجس اس مسیح کے نام سے دوشت آتمائی گندی آتمائی نکل اسی وقت جو بھی کسی پرکار کی سمجھ سے آئیں بہنوں کے جیون میں بھائی کے جیون میں ہیں جو اسمیں اپنے مند میں بول رہے ہیں اس مسیح کے نام سے اور آگیا دے رہے ہیں ہی دوشت آتمائی گندی آتمائی گھونگی بہری آتمائی جو بھی کسی پرکار کی نکل اس مسیح کے نام سے آگیا دیجئے آج جن کے پیٹوں میں درد ہے اسمیں اپنے ہاتھوں میں پانی اٹھائیں اور ریسیب کریں آپ کے گھر میں ہر پرکار کی دھوک اور سمجھے آئیں وہ نکلیں گے آپ کے پیٹ میں درد ہے سیر میں درد ہے پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے سمشی کے نام سے میں کہتا ہوں آگیا دیجئے اپنے ہاتھوں میں پانے کو اٹھائیے اپنے ہاتھوں میں پانے کو اٹھائیے اور اسی وقت آپ اس میں آگیا دیں گے اور اس پانے کو پیجے گے تاکہ آپ کے جیون میں بلیسنگ آئے آپ کی ہر پرکار کی بیماری ابھی اسی وقت ٹھیک ہوگی ابھی اسی وقت جو آپ کے پیٹوں میں درد ہے سیر میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے انیق پرکار کی سم possa Natasha ہیں ابھی آپ کے جیون میں آپ کو بلکن صانتی ملنے والی یہ مسیح کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ ستکلم 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 اس مسیح کے نام سے پبیترا آفت نما کے نام سے وطیعہ پرمیشر ہم ونتیہ اور پراتنوں نیویدن کرتے ہیں دوا کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی مسیح کے نام سے اسی وقت اسی وقت آگیا دیجئے آگیا دیجئے آپ کے آپ کے جیون سے اسی وقت آپ کے بچوں کے جیون سے آپ کے گھر سے آپ کے پیٹ میں سے آپ کے سریر میں سے آپ کے باڈی کے حصے میں آپ کے جو بھی بیماری ہے سمسیہ ہیں دکھ ہے پریشانیاں ہیں چندہ ہیں آج آپ کے گھر میں برکت نہیں آتی آسیس نہیں آتی ہے پیسے کے دکت ہے بہت ساری چندہ ہیں بہت ساری مصیبت ہے اسی وقت آج جو سیطانی طاقت رکاوٹے آر ان کے گھروں میں جو بجنس کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں اس میں سپھلتا نہیں ملتی اسو مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں کیونکہ آپ کا وچن کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا آج ہم خداون مانگتے ہیں کہ پیدا آج ان کے بچوں کے جیون میں بہت ساری آسیز دیں خوصیہ دیں آج ان کے من کو بدل پیدا پرمیشہ ریسو مسیح کے نام سے تاسکہ تاکی وہ آپ سے ونتے اور پراتنہ نویدن کرسکیں اور اسو مسیح کے نام سے پویتر آتما کے دورہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت اسی وقت نکلے آج ان کے بیجا رکا ہوا ہے آج ان کے پاس موٹ نہیں بن پا رہے ہیں آج ان کے کسی بھی پرکار کے کام رکے ہوئے ہیں اسو مسیح کے نام وہ سب ہونے جارہا اسو مسیح کے نام سے ریسیب کریے ریسیب کر اسو مسیح کے نام سے ان دنیم آف جیجس اسو مسیح کے نام سے اسی وقت نکل اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی سیطانی طاقت دور اس مشیل کے نام سے ہر پرکار کی دوشتہ آتما ہے گندی آتما ہے دور اس مشیل کے نام سے ہر پرکار کی جو بھی کسی پرکار کی بری آتما سایا ان کے گھر میں یا کسی بھی پرکار کا جو آس پڑوس کے لوگ ہیں یا چلان رکھنے والے لوگ ہیں کسی پرکار کے آج ان کے من میں بیچار میں کسی پرکار کی غلط بیچار آ رہے ہیں یا لائی اور جھگڑے ہر پرکار کی دوشت آدھار پتی اور پتنی کے بیچ میں جو بھی کسی پرکار کے جھگڑے سمشی کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سہتانی طاقت اسی وقت دور ہوئی سمشی کے نام سے نکل لی سمشی کے نام سے آگیا دیجئے آگیا دیجئے اسی وقت آج آپ کے جیون سے آپ کے گھر سے آپ کے پریوار سے آپ کے ہر ایک بہنوں کے جیون سے بھائی کے جیون سے آج وہ دوشت آتما ہے گندی آتما ہے نکلیں گے آپ کے بچے آپ کی آگیاں کو مانیں گے آپ کی باتوں کو مانیں گے اس مسیح کے نام سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھے اور خداون سے پراتنہ کریں یہ شرب شکتیمان پرمیشتر اس میں پراتنہ ونتی اور دعا کرتے ہوں یا کرتا ہوں اس مسیح کے نام سے اسی وقت پرمیشتر میرے بچے کے جیون کو نام لے کر اپنے بچے کے جیون کو لے کر اس میں پراتنہ کریں اور دیکھیں اپنے بچوں کے جیون میں بہت ساری آسیس اور برکت آئے گی اور جو بچے اس سمیں پڑھنے ہیں ان کا من نہیں لگتا ہے اسو مسیح کے نام سے اور بھٹکتے ہیں انیک پرکار کی بری لت ہوگی چکی ہے انیک پرکار کے گندے کام آ چکے ہیں جیون میں اسو مسیح کے نام سے وہ ہر پرکار کی سمجھیاں ہیں دور اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ دھنوادی شویند نیم آف جیجس اسو مسیح کے نام سے اسی وقت پیتا پرمیشتر وہ ہر پرکار کی دوشت آتمائی گندی آتمائی نگل جائے اسی مسیح کی نام سے کیونکہ ہم آگیا دیتے ہیں ونتی کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اسی مسیح کی نام سے آپ اپنے من کے جو من میں آپ کے آرہ اپنے بچوں کو لے کر کے اپنے نوکری کو لے کر کے اپنے جوب کو لے کر کے اپنے بیماری کو لے کر کے اپنی سمشیاؤں کو لے کر کے اپنے نام کو لے کر کے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو لے کر کے آج دعا کریے رات نہ کریے دیکھئے آپ کے چیونے پرمیش سار بڑے بڑے کام کرنے والا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ اندرے موف جیسے مسیح کے نام سے ست کلم 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 مسیح کے نام سے ہر پرکار کے دوشتہ آتمائی گندی آتمائی پرمیش سار سروسکتیمان پرمیش سار جتنے ویرے مسیح بھائی بین بسواس اور بسواس کرتے ہیں خدا واند آج ان کے گھروں میں بڑے بڑے چمتکار ہوں بڑے بڑی آسیس آئیں آج ان کا من خوش ہو جائے پرمیش سار آج ان کا من اداس ہے آج ان کے گھر میں لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں مار پیٹھ ہوتی ہے انیک پرکار کی ٹینسن ہوتی ہے انیک پرکار کی اُل جانے اسے مشیح کے نام سے وہ ہر پرکار کی دوشتہ آتمائی گندی آتمائی ان کے آتما میں سانتی ملے بیتا پرمیش سار آج اتنے آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اسے پراتنک کر رہے ہیں اور جن کے کانوں تک ہی آواج پہنچتی ہے بیتا پرمیش سار وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں اسے مشیح کے نام سے بیماری نکل ہر پرکار کی کینسر ہر پرکار کی جو سر میں درد ہے پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے آج جو بیماریاں ہیں سردی جوخام بخار انیک پرکار کی دوشتہ آتمائیں گندی آتمائیں کسی پرکار کا وائرس اسی مشیح کے نام سے نکل اسی وقت جس کے کانوں تک ہی آواج پہنچتی ہے جو کہیں پر بھی بیٹھ کے سن رہا اسی مشیح کے نام سے اسی وقت میں کہتا ہوں اپنے سرگ دوتوں کو بھیج کر کے اسے ہر پرکار کی بیماری سے ہر پرکار کی سنکر سے مکت کر پیتا پرمیش سار جو اس میں ٹینسن میں ڈپریسن میں ہیں چنتہ میں ہیں اس کے لئے دوا کرتے ہیں اسی مشیح کے نام سے اسی وقت پیتا پرمیش سار کے جیون میں خوشیال آئی سے مشیح کے نام سے حالیلویہ 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 دھنوادی شو دھنوادی شویر مشیح کے نام سے پیتا پرمیش سار آمین میرے پری بھائی بینوں اس اندر سے سمیہ کے لیے پرمیش سار نے آپ کے جیون میں آپ کو آسیسٹ کیا ہے آپ ہمیں جرور بتائیں کہ پرمیش سار نے آپ کے جیون میں ابھی جو آپ نے پانے پیا اس میں پرمیش سار نے آپ کو کس طریقے سے بلیس کیا کس طریقے سے آسیس کیا ہمیں کمنٹ کے مادہم سے جرور بتائیے گا تاکہ ہم اس کو دیکھیں اور سمجھیں کہ پرمیش سار آپ کے جیون میں ہر پل ہر سب میں ہر گڑی کام کرتا ہے تو میرے پری بھائی بینوں بھروسہ اور بسواث رکھئے خدا وند اس پراتنہ کے دورہ آپ کے گھر میں اور آپ کو صبح سام ڈیلی پراتنہ کرنا ہے منشری کے مادہم سے تاکہ آپ کے جیون میں بہت ساری آسیس آسکے اور برکت آسکے اور خدا آپ کے پریوار میں سکھ سانتیل آسکے تو میرے پری بھائی بینوں یدی آپ ہماری کلیشے کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں دان بھیج سکتے ہیں آپ دیئے گئے کیوار کورٹ پر یا پھر نمبر پر ہمیں بھیج سکتے ہیں اور پرمیشیر آپ کو اس میں بہت زیادہ آسیسیت کرے گا برکت دے گا اور خدا آپ کے آپ کے پریوار میں بہت کچھ بدلنے جا رہا ہے اسی مسیح کے نام سے اسی مسیح کے نام سے بتا پرمیشیر آمین